شروع اللہ کے نام سے اور کروڑہا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر میں ہوں ڈاکٹر رو فرانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فارماسسٹ آن لائن ایچ بی اے ون سی کیا چیز ہے؟ ڈاکٹر ہمیں اکثر ایچ بی اے ون سی شگر کے مریضوں کو لکھ کے دیتا ہے کچھ لوگ اسے تیم مینے کی شگر کا بھی کے طور پر بھی جانتے ہیں یہ کس وقت کروانا چاہیے؟ اس کی رینج کتنی ہے؟ کس عمر کے افراد کے اندر اس کی رینج کیا ہونی چاہیے؟ اور درست جو ہے گلوکوز کنٹرول وہ کس عمر کے اندر کتنے پرسنٹ ہونا چاہیے؟ یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں موجود ہیں اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرام اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز تواتر کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں HBA1C پچھلے تین مہینوں کی ایک ایوریج شگر کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ نے پچھلے جو پچھلے تین مہینے گزر چکے ہیں اس کے اندر آپ کا شگر کنٹرول کس قدر تھا اس کے لیے اس ٹیسٹ کو کروانے کے لیے کسی قسم کی فاسٹنگ یا کھانا کھانے کی کوئی قید نہیں ہوتی آپ کسی بھی وقت یہ ٹیسٹ جا کے سیمپل دے سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ جو ہوتا ہے وہ ویری نہیں کرتا اس میں ریزلٹ کا جو ویری ایبل ہے وہ فاسٹنگ یا نون فاسٹنگ سے ویری نہیں کرتا آپ کسی بھی ٹائم اس کا ریزلٹ کا سیمپل دے سکتے ہیں اور ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کس عمر کے افراد کے اندر اس کا جو رینج ہے وہ کتنی ہونی چاہیے ایسے مریض جو شگر کا شکار ہوں ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہوں اور ان کی عمر 45 سال سے کم ہو اس کے اندر اس کی جو رینج ہے وہ 6% تک ہی ہونی چاہیے میکسیمم 6% تک ہونی چاہیے کیونکہ ڈاکٹر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایسے پیشنٹ جو 45 سال سے کم ہیں اور جنگر ہیں ان میں اس کا رینج جو ہے بہتر کنٹرول 5.6 سے لے کر 6.0 تک اس کا بہتر کنٹرول کر لینا چاہیے وہ ایسی عدویات بھی اس مریض کو تجویز کرتے ہیں پریسکرائب کرتے ہیں اور ایسا لائف سٹائل بھی دیتے ہیں اور ایسی احتیاط بھی بتاتے ہیں کہ ان کا جو بلیڈ شگر جو کنٹرول ہے وہ 6 سے زائد نہ ہو ایسی افراد جن کی عمر 45 سال تک ہو ان کے لیے HBA1C کا کنٹرول جو ہے وہ 6% میکسیمم لیمنٹ ہے ہاں 45 سال سے کچھ جو زائد ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی ریلیکسیشن دی دی جاتی ہے ایسے مریض جو 60-65 سال کی عمر سے زائد ہوں ان کے لیے اگر وہ 6.6 سے لے کے 7% تک بھی شگر کا کنٹرول ہے تو اس کو ایک بہتر کنٹرول مانا جاتا ہے ایسے مریض جو 60 سال سے اوپر ہوں 65 سال سے اوپر ہوں اور وہ ڈائیپٹیز کا شکار ہوں اگر ان کی ریج 7% سے کم ہو تو ایک بہتر کنٹرول اس کو سمجھا جاتا ہے کیونکہ بڑی عمر کے اندر شگر کو گلوکوز کو خون کے اندر کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا اگر عدویات یا انسولین کے ساتھ بلیڈ شگر کو کنٹرول کر بھی لے جائے تو وہ دیگر مزدر اثرات جو ہے باڈی پہ وہ ظاہر کرتا ہے اس لیے ایڈر پیشنٹ کے اندر اس کی رینج 7% ہے اب آپ جس عمر کے بھی ہیں آپ اس حساب سے اپنا جو ہے HPA1C کا جو ریزلٹ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر 45 سال تک ہیں تو 6.0 آپ کی میکسیمم لیمنٹ ہے ہاں 45 سے 55 سال یا 60 سال تک ہیں تو 6.5, 6.3, 6.5 تک آپ کی لیمنٹ ہے اگر آپ 6 سال سے زائد ہیں تو میکسیمم لیمنٹ جو ہے آپ کی 7% ہے ڈائپٹیز کے اندر عدویات کے ساتھ ساتھ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی ویری کرتا ہے میٹھا چیزیں کھانا میٹھے کا انٹیک مکمل طور پر بند کر دیجئے اور مناسب ورزش کریں واکنگ کریں اور اپنے لائف سٹائل کو بہتر کریں عدویات اور لائف سٹائل کو بہتر کرنے کے ساتھ آپ جو مرض ہے اس کو بخوبی اس پہ قابو پا سکتے ہیں اور ایک بہتر زندگی جی سکتے ہیں اللہ آپ کو اور آپ کے تمام اہل خانہ کو صحت والی زندگی عطا کریں اللہ حافظ